بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں میں ہوں محمد عاصف اور علم جفر کے لیسن نمبر 4 کے ساتھ آذر خدمت ہوں پیارے دوستو لیسن نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علم جفر کے کتنے حصے ہیں لیسن نمبر 4 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مستحصلہ جفر کیا ہے پیارے دوستو جس طرح ہر زیرو اپنے دو وجود رکھتی ہے ایک ظاہری اور دوسرا باطنی اسی طرح جو بھی سائل سوال کرتا ہے اس کے بھی بیانیہ دو وجود ہوتے ہیں سوال کا فکرہ یا بندش سوال کا زیری جست ہے اس کا باطنی جست اس میں موجود روح ہے اور یہی روح سوال ہر سوال کا حل ہے سوال کے جست زیری سے یعنی جو بھی آپ سوال لکھتے ہیں اس سے مختلف قوائد جو جفر کے قائدے ہیں اس کے ذریعے سے نئے حروف یا آداد حاصل کیے جاتے ہیں جو سوال کا یقینی جواب ہوتے ہیں یہی نئے حاصلہ حروف اسطلاح جفر میں مستحصلہ جفر کہلاتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پہ ایک سوال لکھا یا علیم کل سفر کروں یا نہ یہ ہم نے سوال لکھا ہے اب علم جفر کی روح سے اس سوال کا جواب انہی حروف میں موجود ہے اب وہ حروف جو جوابی حروف ہیں وہ علم جفر کے مختلف قائدے ہیں جب ہم آگے جا کر قائدے حل کریں گے تو پھر انشاءاللہ جواب بھی معلوم کریں گے تو آپ جو نئے دوستان کو سمجھا جائے گی تو جو نئے حاصل حروف آپ کو ہوں گے وہ اسطلاح جفر میں مستحصلہ جفر کہلاتے ہیں پیارے دوستو اس سبق میں ہم نے یہی پڑھنا تھا کہ مستحصلہ جفر کیا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں اس سے آگے بندش سوال کے بارے میں پڑھیں گے اللہ نگہبان